ہلو فرنس میں دیکھ شاہ اور میں آپ سب ہی کا سواگت کرتی ہوں اپنے چینل ایزی کوک بیت ریسپی میں تو آز میں نے بنایا ہے چوکلیٹ سگر بالز یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور جتنے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ کھانے میں اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ ریسپیز ہوگا ہے نا بچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ چوکلیٹ بالز ہیں تو لگ رہے نا بہترین مارکٹ جیسے ہم بناتے ہیں ان کو آئی ہم دیکھتے ہیں ہم میں نے ان کو کیسے بنایا ہے تو یہاں میں نے لیے ہیں 3 چوکلیٹ بسکٹ آپ کوئی سا بھی چوکلیٹ بسکٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ اوریو بسکٹ لے لیں یا آپ اپنی پسند کا کوئی سا بھی چوکلیٹ بسکٹ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 3 چوکلیٹ بسکٹ لیے ہیں برو باون کے بسکٹ ہے میرے اور ایک جو پیکٹ ہے وہ 5 روپیز کا ہے میں نے یہاں پہ total 3 لیے ہیں اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے فیز کر کے اپنے مکسنگ جار میں ڈال دیں گے اور ان کا ایک فائن پاوڈر بنا کے ریڈی کر لیں گے اپنے سارے بسکٹ کو ہم توڑ کے ڈال دیں گے مکسنگ جار میں جار کو کریں گے بند اور فائن پاوڈر بنا کے ریڈی کرتے ہیں یہاں میں نے اپنی بسکٹ کا بلکل مہین وارک سا پاوڈر بنا کے ریڈی کر لیا ہے آپ کو بلکل پاوڈر ایسا بنانا ہے جس میں بلکل بھی بسکٹ کے جارہ سے بھی ٹکڑے نہ رہ جائیں بلکل ایک دم فائن بننا چاہیے اب یہاں میں نے لیا ہے جو اپنی ریگولر یوز والی سپون ہوتی ہے اس کو بھرکے پاوڈر شگر اگر آپ کو کم میدھا کھانا پسند ہے تو آپ نہ ڈالیں لیکن میں نے یہاں پہ پاوڈر شگر لیا ہے اب ہم اپنی پاوڈر شگر کو اپنی بسکٹ کے پاوڈر میں اچھے سے ملا لیں گے دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے اس میں ملک یہ روم ٹیمپریچر کا ملک ہے اور میں نے یہاں پہ ملک لیا ہے ون فورتھ کپ ہمیں یہاں پہ یہ جو ملک ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ڈالنا ہے اور ہمیں ایک ڈو لگا کے ready کرنا ہے جیسے ہم لگاتے ہیں آٹے کا ڈو بلکل ہمیں بیسہ ہی ڈو لگا کے ready کرنا ہے ہمیں ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالنا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ مجھے کچھ کم لگ رہا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا ملک اور add کیا ہے اور اس کا ڈو بنا کے ready کر لیں گے اور یہاں پہ جو یہ جو ڈو ہے ہمارا کچھ سائنی نہیں لگ رہا ہے بکھرا بکھرا سا لگ رہا ہے اور ہاتھوں میں بھی زیادہ چپک رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاتے ہوں آپ اس میں ہاف سپون یا تو وٹر ڈال لیں یا پھر جو گھی ہوتا نا ڈیسی گھی آپ اور ہم سارے ڈوکی نا چھوٹی چھوٹی گولیاں توڑ لیں گے ایک سائز کی ہونی سے یہ یہاں پر ہم نے ایک سائز کی سارے ڈوکی باس توڑ کے ready کر لئے ہیں اور اب ہم اپنے ہاتھوں میں لگائیں گے تھوڑا سا گھی یا بٹر والس ہیں ہم ان کو پناک ریکس کے بنا کے ready کر لیں گے ایک دم ہم نے لے لئے ہیں دو چوکلیٹ یہ میری دس روپے کی ایک چوکلیٹ ہے دس روپے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ایک باول باول میں کر لیا ہے پانی یہاں پہ باول لینے کے بعد اس میں ہم نے water کر لیا ہے اور اس میں ہم آنے دیں گے boil یہاں میرا دیکھئے فرینڈ boil آ چکا ہے جو میرا باول ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے ہم کو کیا کرنا ہے ڈبل باولر کی help سے اپنی جو چوکلیٹ ہے اس کو melt کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ پوری نکالنے والی ایک جو جھالی ہوتی ہے اس کو رکھا ہے اپنے باول کے اوپر اور اس کے اوپر رکھا ہے ہم نے melt ہونے کے لئے چوکلیٹ والا باول یہاں پہ ہم چوکلیٹ کو melt کریں گے ایک سے دو منٹ کے اندر ہی فرینس ہماری جو چوکلیٹ ہے melt ہو چکی ہے ہم کو چلاتے ہوئے اس کو ٹھک کرنا ہے اب یہاں ہماری چوکلیٹ sauce بن کے ready ہو اور یہ ہمارے balls جو ہم نے balls بنا کے ready رکھتے تھے فریز میں وہ بھی ہو چکے ہیں set تو اب ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو چوکلیٹ balls ہیں ہمیں ان کو چوکلیٹ sauce میں dip کرنا ہے بلکل اچھے سے dip کرنا ہے جو پورا جو چوکلیٹ sauce ہے ہمارے چوکلیٹ balls کے اوپر کوڈ ہو جائے تو یہاں ہم کر لیتے ہیں ان کو کوڈ اچھے سے اور transfer کر لیتے ہیں ایک الگ تو ایسی فرینڈ ہم اپنے سارے جو چوکلیٹ balls ہیں ان کو dip کر کے ready کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے اکثر کیا ہوتا ہے جو ہم چوکلیٹ sauce بناتے ہیں وہ ہماری بچ جاتی ہے تو ہم اس کو waste نہ کر کے جو ہمارے فریزر کی فریزر میں رکھنے والی ice cube والی جو چوکلیٹ ہم برف زماتے ہیں آپ اس میں transfer کر لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لئے فریزر میں ہماری اچھے سی چوکلیٹ بن کے ready ہو جائے گی ساتھ میں اور یہاں ہم جو ہم نے بالس بنا کے ready کیے ہیں ان کو ہم decorate کریں گے تو یہاں میں نے decorate کیا ہے سگر بالس سے سگر سپرنکل بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے decorate کر سکتے ہیں جیسے چوکو چپس وائٹ چوکو چپس وائٹ ڈاک چوکلیٹ کمپاؤنڈ یا آپ کریم سے بھی اس کو decorate کر شکتے ہیں یہ ہمارے دیکھئے فرنس سارے بالس decorate ہوکے ایک دم ready ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریشپی پسند آئی ہو تو ایک لائک کیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں دی ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی notification آپ تک پہنچیں اور آپ کا ایک بھی ویڈیو مش نہ ہو تو چلیے ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریشپی کی سکتے ہیں